ہیلو سٹوڈنٹ کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایکسرسائز 2.4 کوئیسٹن نمبر پائیو تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر پائیو میں گیون ہے اپ آلپا بیٹا آر دی روٹس آر 3x سکویر مائنس 2x پلس پائیو is equal to 0 فائنٹ دے ایکویشن ہوس روٹس آر آلپا و بیٹا اور آلپا ہمیں یہ ایکویشن گیون ہے اور آلپا بیٹا اس ایکویشن کے روٹس ہے ہم نے اوہ ایکویشن پائنٹ کرنا ہے جس کے روٹ ہوںrole two آلپا اور بیٹا permitir آور بیٹا اور آلپا تو سلوشن گیون ایکویشن کیا ہے 3x سکویر مائنس 2x پلس پائیو is equal to 0 اور آلپا بیٹا اس ایکویشن کے روٹس ہے تو سم آپ روٹ کیا ہوں گے آلپا بیٹا بیٹا تو منس بیور اے ہے تو یہاں پہ منس پھر ب کی ویلو منس ٹو ہے تو منس مائنس ٹو اور اے کی ویلو تری ہے تو منس انٹو منس سے پلس تو ٹو ور تری یہ ہوا سماپ روٹ پھر پراڈک آپ روٹ اس ایگل ٹو علپا بیٹا تو اوں س سی بائی اے کے برابر ہے تو یہاں پہ سی کی ویلو پائوں ہے اور اے کی تو پائے اور تری روٹس آپ ریکوائیڈ ایکویشن ہم نے جو ایکویشن بنانا ہے اس کے روٹ کیا ہے الپا اور بیٹا ہے اور بیٹا اور الپا تو اس کے سم سے آتا ہے الپا سکوئر پلس بیٹا سکوئر ڈیوائیڈ بائی الپا بیٹا تو الپا پلس بیٹا ہول سکوئر مائنس 2 الپا بیٹا یہ ہمارے پاس اس سے آتا ہے کہ اس کو ہم الڈی پرو کر چکے ہیں پھر ہم نے ویلو پٹ کیا الپا پلس بیٹا کی ویلو ہے 2 اور 3 تو 2 اور 3 ہول سکوئر پھر مائنس 2 الپا بیٹا تو 2 اور alpha beta کی value ہے pi over 3 divide by alpha beta ہے تو pi over 3 اس کے بعد 2 square برابر ہے 4 کے 3 square برابر ہے 9 کے minus 2 into pi سے 10 10 over 3 پھر divide میں pi over 3 تو اس کا ہم نے LCM لیا 9 اور 3 کا تو 9 ہے پھر LCM کو یہاں پہ multiply کیا تو 9 اور 9 cancel تو 4 رہ گیا LCM کو جب یہاں پہ multiply کیا تو 3 into 9 سے آیا 3 پھر 3 کو 10 کے ساتھ multiply کیا تو 30 4 minus 30 پھر divide کو multiply میں convert کیا تو friction ہمارے پاس invert ہوا تو 3 over pi ہوا پھر 4 minus 30 سے آتا ہے minus 26 over 9 multiply by 3 over pi اس کے بعد 3 into 1 سے 1 اور یہاں پہ 3 تو 26 into 1 سے 26 3 into pi سے 15 تو یہ ہوا sum up roots of required equation اس کے بعد ہم نے product up roots point کیا تو alpha over beta multiply by beta over alpha تو alpha alpha کے ساتھ cancel اور beta beta کے ساتھ cancel تو 1 رہ گیا پھر required equation جب ہمیں roots given ہو تو equation کیا ہوگا x square minus a6 plus p equal to 0 تو اس کی value ہم نے put کیا O ہے minus 26 over 15 اور p کی value 1 ہے پھر minus into minus سے plus تو 26 over 15 into x plus 1 پھر 15 کو ہم نے multiply کیا یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی جب یہاں پہ multiply کیا تو 15 x square آیا جب یہاں پہ multiply کیا تو 15 اور 15 cancel تو 26 x رہ گیا 1 into 15 سے 15 0 into 15 سے 0 تو یہ ہمارے پاس آیا required quadratic equation question number 6 میں given ہے if alpha beta are the roots of x square minus 4 x plus 2 equal to 0 find the equation whose roots are alpha plus 1 over alpha beta plus 1 over beta ہمیں یہ equation دیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ alpha beta اس equation کے دو roots ہے ہم نے O equation find کرنا ہے جس کے root ہو alpha plus 1 over alpha and solution given کیا ہے x square minus 4 x plus 2 equal to 0 so sum of roots of this equation کیا ہوں تو alpha plus beta is equal to minus b by a to minus b value minus 4 divide by a value 1 to minus into minus plus 4 over 1 1 سے 4 پھر product product اپ پھر c کی value 2 ہے تو 2 by 1 سے 2 روٹس آپ required equation کیا ہے تو alpha plus 1 alpha ہے beta plus 1 beta اس روٹس کے مدر سے ہم equation بنائیں گے تو sum up roots alpha plus 1 alpha plus beta plus 1 beta تو alpha plus beta اس کو ہم نے ایک جگہ لکھا پھر 1 ور alpha اور 1 ور beta اس کو ہم نے لکھا پھر یہاں پہ alpha beta کا ہم نے LCM لیا پھر LCM کو جب یہاں پہ multiply کیا تو alpha اور alpha cancel تو beta رہ گیا ہے beta into one سے beta LCM کو یہاں ملٹیپلائی کیا تو beta اور beta cancel تو alpha رہ گیا ہے تو alpha into one سے alpha اس کے بعد ہم نے value پھٹ کیا alpha plus beta کی value pour ہے plus beta plus alpha یا alpha plus beta ایک ہی چیز ہے اس کی value بھی pour ہے اور alpha beta کی value 2 ہے تو pour plus pour 2 2 پھر 4 2 سے تو product alpha plus one or alpha into beta plus one or beta alpha کو beta کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو alpha beta پھر alpha کو one or beta کے ساتھ تو beta over beta پھر one or alpha into one or beta سے one or alpha beta اس کے بعد beta اور alpha اس کا ہم نے ال سیم لیا تو alpha beta ہے پھر ال سیم کو جب یہاں پہ ملٹیپلائی کیا تو beta اور beta cancel تو alpha into alpha رہی کیا ہے تو اس سے آیا alpha square اسی طرح یہاں پہ آیا beta square تو alpha square plus beta square یہ ہمارے پاس برابر ہے alpha plus beta whole square minus two alpha beta اس کو ہم already prove کر چکے ہیں پھر ہم by two two plus one over two سے ہمارے پاس آیا یہاں پہ ہم نے lcm لیا two over one کا lcm two ہے lcm کو یہاں پہ multiply کیا تو two into two سے four یہاں پہ multiply کیا تو two over two cancel تو one رہ گیا تو four plus one by two پھر یہاں پہ four square ہمارے پاس برابر سکسٹین کے مائنس two into two سے مائنس four تو four پلس one سے pi over two پھر سکسٹین مائنس four سے 12 over two یہاں پہ denominator سیم تھے تو ہم نے denominator کو eight کیا تو pi plus 12 سے 17 divide by two پھر product ہم نے یہاں پہ point کیا 17 by two یہ product ہوا اس کے ویلو six ہے ہم نے یہاں پہ point کیا ہے پی کی ویلو 17 by two ہے تو x square minus six x plus 17 by two equal to zero اس کے بعد ہم نے یہاں پہ two multiply کیا تو two x square یہاں پہ multiply کیا تو 12 x یہاں پہ multiply کیا تو two over two cancel یہاں پہ multiply کیا تو zero تو two x square minus 12 x plus 17 equal to zero یہ ہمارے پاس آیا required quadratic equation i hope کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا thanks for watching